گائز آج انسانوں کے ذریعے کیے جانے والے کام روبورٹس کرنے لگے ہیں روبورٹس ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں ایون کھانا بھی بنا سکتے ہیں روبورٹس کے کام کرنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور ان کے کام میں غلطی کا چانس بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پروڈکشن پرافٹ انکریز ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگ دکھائیں گے جن کی جگہ روبورٹس کبھی نہیں لے سکتے ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں نمبر سیکس گائز غاز کٹنے کے لیے کچھ ایسے ٹیمر بنائے گئے ہیں جو کم سمیہ میں زیادہ کام کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مارڈرن ٹیمر کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ان کے کام کرنے کی سپیڈ ان مارڈرن ایکویپمنٹ سے بھی زیادہ ہے آپ خود دیکھ ہی سکتے ہیں نمبر فائیو بھیڑ کے بال کٹنا تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن منیموم ٹائم میں کٹنا یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں اسٹیلیا میں رہنے والے ایک شخص نے بھیڑ کے بال کٹنے میں بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے 2015 میں اس شخص نے 41 سیکنڈ میں پوری بھیڑ کے بال اتار دیئے اور اس کے بعد ایک اور شخص نے 37 سیکنڈ میں پوری بھیڑ کے بال اتار دیئے اور یہ شخص ابھی بھی خود کو ٹرین کر رہا ہے جس میں وہ اپنا ہی ریکارڈ توڑ سکے نمبر فور گائز آپ نے کبھی فارمولا ون ریسنگ میں چلنے والی کار کے ٹائر کو چینج کرتے تو دیکھا ہوگا کہ ورکر کتنی سپیڈلی کام کرتے ہیں اور اگر بینہ کسی موڈن ایکویبمنٹ کے ورکرز کو کسی سیمبل کارگیا پر یہ چینج کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ چار لوگ جو ایف ون کارگیاں ویل چینج کرتے ہیں اور انہوں نے ففٹی نائن سیکنڈ میں ایک عام کارگیاں پر یہ چینج کیے اور یہ ایک ورڈ ریکارڈ بھی ہے نمبر ثری ہوتلز اور ریسٹورائنڈ میں شیف اور ورکر کافی تیزی سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے انکم ان کے کام پر ہٹ بینٹ کرتی ہے یہ 48 سیکنڈ میں فرنس فرائی کے پانچ پیکٹ کو ریپ کر سکتے ہیں اور ان سب بھی پیکٹ کا ویٹ بھی ایک جتنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی تارازو کا استعمال بھی نہیں کرتے نمبر دو یونو ناریل ایک بہت ہی مضبوط پھل ہے اس میں چھیت صرف کسی نوک والی چیز سے ہی کی جا سکتی ہے لیکن یہ شخص اس کام میں اتنا ایکسپرٹ ہے کہ یہ اپنے انگلی سے ہی ناریل میں چھیت کر دیتا ہے اور ملیشن گورنمنٹ اس شخص کے ایسے کام کرنے کو دیکھ کر اتنا امپریس ہوئی کہ ملیشن میں ایستر چائنہ ٹاؤن میں اسے پرفارم کرنے کے لیے ایک جگہ فراہم کر دی جہاں یہ ہفتے میں دو دفعہ اپنی سکل دکھاتے ہیں دو ہزار دس میں انہوں نے ایک مرے دس سیکنڈ میں تین ناریل میں انگلیوں سے سراخ کیا جس کی وجہ سے ان کا نیم ملیشن بوک آف ریکارڈ میں بھی درج ہوا اور دو ہزار نو میں انہوں نے تھرٹی سیکنڈ میں چار ناریل میں سراخ کیا اور دو ہزار گیارہ میں بارہ سیکنڈ میں چار ناریل میں سراخ کیا جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے نمبر ون یہ جان نومی شخص جس کا نام گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی کافی ٹائم تک رہا یہ شخص ایک ملٹ میں پانسو چیاسی ورڈز بول سکتا ہے لیکن ان کے بعد ایک اور شخص نے بھی ورڈ ریکارڈ بنایا جو ایک ملٹ میں چھسو چھتی ورڈز بول سکتا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستان شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ایسی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کلک کر لیں تھینک یو